تو بھی ہلو دوستو ایک بار پھر سوا گئے تو آپ سبھی گئے گئے نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو بہت سے بھائیوں کی ہمارے پاس کمنٹ رہتی ہے کمنٹ پر یہ ہم آج کل ویڈیو بنانے لگ رہے ہیں بہت سے بھائیوں کیا کمنٹ رہتی ہے کہ ہم اپنی اپے اور الفاظ جو ہماری بی ایس تری اور بی ایس پور گاڈی ان گاڈیوں کی نوزل صاف کیسے کرے کیونکہ کافی گاڈی ہم پروبلم ہے جیسے گاڈی چلا رہا ہے ڈرائیور ہے اور آنکھوں میں دوہاں چڑھنے لگ جائے تو وہ بھی سیدھا سیدھا فالٹ نوزل لگا ہے اس کے بعد اگر گاڈی جیسے فل ریز دیتے ہیں اور وائٹ سموک کرتی ہے کچھا کچھا دوہاں فیکتی ہے آپ کی گاڈی جیسے فل ریز دی اور گاڈی نے کچھا دوہاں فیکتا تو اس کنڈیسن میں بھی کیا ہوگا آپ کی نوزل ہی صاف ہوگی اگر گاڈی کے یہاں پر بھئی انیس کی چپ بھی لگانی ہے وہاں پر آپ نے چودہ پندرہ پانا لگانا اور سٹیپ بائی سٹیپ کھول لوگی بھئی آپ تو دیکھو یہاں پہ ہم نے کھولے یہاں پہ رکھتے رہنا اچھا اس کے اندر یہ ورسل ہوتی ہیں بھئی اور یہ سپرنگ نہیں کرے گا رکھ دے ورسل بھی اور یہاں پہ رکھ دے ایک ایک پارٹ کھول گا رکھ دے تو بھئی ہماری نوزل کے اندر یہ ہوتتے ہیں جیسے یہ نوزل کا ہولڈر ہوتتا ہے یہ اس کے اندر ایک سپرنگ ہوتتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ورسلیں ہوتتی ہیں اور یہ ایک پینے ہوتتی ہیں کچھ آئٹم ایک یہ ہے ہم آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اور ایک آئٹم بھئی یہ ہے اور دیکھائیے جیگہ جیسے پریسٹر کے ساتھ ایسے اپ ڈاؤن کرے گی اندر بھار اندر بھار یہ پین اپ ڈاؤن کرتی ہے بھئی سپریگ اس کے جو دے رہے ہیں چپ ڈاؤن کے لئے دے رکھیا جو سراغ رکھتے ہیں میسٹری جیگہ کچھ دیکھائے دیکھائے دیکھیں سراغ دیکھ 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 دیکھائے 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 میں آپ کو تھوڑا دیکھائے 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 چھوڑے 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 بھاریک شراغ ہوتے ہیں بہت ہی بھاریک شراغ ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے بھئی کیسے ساف کرنا ہے تو دوستو اس کے اندر جو بھی ہمارے نوزل پمپ والے بھائی وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے تھوڑے سے بھاریک بہت بھاریک شراغ ہوتے ہیں یا تو وہ بھاریک کوئی پینو بغیر ہمارتے ہیں اور اس کو صاف کرنا ہے دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ فٹ کر کے اچھے طریقے سے صاف صفائی کر کے سبھی سراغ کی آنکھے کھول گے اس کے سراغ کھول گے اور وہ پریسٹر کے ساتھ اس کو کھولتے ہیں بھی اگر یہ مطلب اس کے اندر سراغ سبھی سراغ اس کے کھلے ہوں گے کوشش کر رہا ہوں آپ کو اچھے طریقے دکھاؤں لیکن اتنا زوم نہیں ہو رہا کیونکہ یہ بہت باریک سراغ ہو چکے ہیں تو بھی ان سراغ کو پریسٹر کے ساتھ کھولا جاتا ہے تو جب بھی آپ آپ کی نوزل کا کام کروائیں گے تو کام یہ ہی ہوگا آپ تھوڑا سا پریسٹر لے کے اس کے اندر ڈال گے تھوڑا اندر جیسے باہر کی طرف فوق بھی مار ہوگے نا تو بھی اس کے اندر آپ دیکھ لینا کہ پریسٹر کتنا آ رہا ہے اگر ایک سراغ آ رہا تو بھی آپ کی گھڑیں سبھی سراغوں سے ڈیزل کی سپلائی ہونی چاہیے تب ہی جا کے یہ آپ کی نوزل اچھے طریقے سے ورک کرے گی تو اس کو فٹ کریں گے کیسے تو اگر سب سے پہلے آپ نے نوزل کو کھول کے چیک کرنا سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا پڑے گا بھی آپ کی نوزل کے سراغ کتنی رکے ہوئے اگر ایک سراغ یا دو سراغ رکے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں بھی میرا تو ریجن ہی یہی رہ گا آپ کو ایڈوائز رہ گا اس کو بھی ساف کروا لے اس کو بھی کھلوا لے اگر سبھی سراغ رکے ہوئے تو گاڑی سٹارٹنگ پروبلم دبنا دھما دینا آنکھوں میں رڈک جیسا دھما آنا یہ سبھی پروبلم گاڑی آپ کی دکھائے گی تو بھئی سب سے پہلا کام کیا کریں گے اس کو آپ ساف کروائیں گے اس کو بھئی ہم گھر ساف نہیں کر سکتے یہ ویڈیو کا ٹائٹل خالی بنایا ہم نے کہ نوزل کو کیسے ساف کر چاہتا پورا پوچیزر کھول کے دکھا دیا کیونکہ یہ چیز بھئی پریسر پہ ہی کھلتے ہیں اور بہت ہی بارک شراغ ہوتے ہیں جو سپیشلین کا کام کرتے ہیں وہ ہی اس چیز کو کھول سکتے ہیں ایک ویڈیو اور بناوں گا میں جس میں آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گا کہ نوزل کی ساف سپائی کیسے کی جاتی ہے جو ریزن تھا کہ گاڑی دھوائ دینا دبنا یہ سبھی کام نوزل کی وجہ سے کرتی ہے اور وہ دکھایا بھی ہم نے آپ کو کہ ہمارے نوزل کی ساف جیسے خراب ہوتی ہے نوزل خراب ہوتی ہے جیسے کہیں سے آپ نے اویل ڈلوا لیا اور اویل میں تھا وہی کچھلا جیسے ڈیجل میں جو ڈیجل ڈلوایا آپ نے کہیں سے پمپ سے ڈیجل میں تھا کچھلا یا ہماری ٹنکی میں کچھلا تھا جروہ وغیرہ پڑھ رہا تھا یا کوئی دوڑ مٹی چلی گئی ڈکن کھلا رہے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ سیدھا سیدھا پمپ اور نوزل کا ہی فالٹ آتا گاڑی میں کیونکہ وہ پمپ کے اندر جائے گا وہ باریک کچھلا پمپ سے جا کے نوزل میں آ جائے گا اور اتنا باریک شوڑکوں کے اندر سے وہ کتھرا سپلائی نہیں ہو پائے گا بھی یہاں پر گاڑی ہماری فالٹ دکھاتی ہے تو اس سے نوزل خراب ہونے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو دوستو آپ کے گاڑے میں جو بھی آپ ڈیزل ڈلوائے بہت ہی صاف سفائی سے ڈلوائیں ٹنکیا ڈکن صاف رکھیں ٹنکیا ڈکن کبھی بھی کھلا مت رکھیں اور ٹنکی کو ریگولر آپ صاف کرواتے رہیں جیسے دو سے تین منت کے اندر ٹنکی کو صاف کروائے آپ کے گاڑے کے نوزل پمپ کبھی نہیں مریں گے بھی اور ان کو آپ کبھی بھی گر مت کھولنا بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ فالٹ کیا ہے کیسے یہ ٹھیک ہوں گے ہاں جو ان کے سپیشل ہوتے کیونکہ یہ فالٹ ٹھیک ہونے کا ہوتا ہے تم آپ کو بتا دے تب یہ ٹھیک ہوئے گا فالٹ کیونکہ یہ بہت ہی باریک شروع ہوتے ہیں بہت ہی باریک ان کو ہم گھر ٹھیک نہیں کر سکتے بھئی اب اس کو جیسے کہ جیسے ہم نے کھولا تھا ویسے ہی فٹ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو کا ریزن یہ ہی تھا کہ آپ نوزل کو ہم گھر بیٹھے کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں دوستو گوزل کو ہم گھر بیٹھے ریپیئر نہیں کر سکتے جو ان کے سپیشل ہوتے ہیں وہیں سے ان کو ٹھیک کروانا پڑتا پریسر سے کھولتے ہیں مستری جی آئی ایک بار اس کو فٹ کر دیں جیسے جیسے سب سے پہلے تو بھئی آپ نے اولٹر لیڑا اور ان وارسلوں کو جہاں سے آپ نے نکالا ایسے کیسے فٹ کرنا اس کے اندر ایک ویڈیو سپیشل بنائیں گے اس چیز گئے کہ آپ نوزل کی صفائی کیسے کر سکتے ہیں سپیشل جہاں سے ان کا کام ہوتا وہیں پر لے جا کر دکھائیں گے سم کو ڈال دیتے اس کے اندر سپریگ کا کیا کام ہوتا مستری جی پریسر کو پریسر کو دینا اور اس پین کا کام کیا ہوتا ہے اس کے اندر چلے گے اس کا کام کیا ہوتا جی اس کا تیل دینا ہے اچھا ہم سپلائی کرے گی آگے تک تو اب ایک ویڈیو سپیشل بنائیں گے جس کے اندر آپ سب ہی کو دکھائیں گے نوزل کی صاف سپائی کیسے کی جاتی ہے دیکھو اس طریقے سے ایسے کیسے آپ نے اولڈر کو فٹ کرنا کم کچھ نہیں ہے بہت بڑا جا 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 کچھ لمبا سوڑا کام نہیں ہے لیکن دوستو ان کو ہم گھر بیٹھے ریپیر نہیں کر سکتے کیونکہ جہاں سے پریسر سے یہ صاف ہوں گے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر بہت بارک سوراک ہوتے ہیں بلالہ ہمارے کیمرے میں بھی کیپسل ہے اور اتنے بارک سوراک ہیں اور ان بارک سوراکوں کو پریسر سے ہی کھولا جا سکتا ادھر کوئی ریجن نہیں ہوتا بھی ان کو کھول لے گا کہ کوئی بھائی گھر بیٹھے اپنے نوزل کو صاف کرنے لے گا وہ نوزل کو خراب اور کر لے گا اور ویڈیو بنانے کا ادھر سے یہ ہوتا بھئی کوئی بھائی میں اس گائیڈ نہیں ہو سبھی ڈرائیور بھائیوں کی ویڈیو کو شیئر کریا کرو بھئی ویڈیو بنانے میں سمجھانے میں بہت سمیں لگتا دوستو اور ایک ریجن فری آف کوشٹ کرنے کا یہی ریجن ہے کہ آپ سبھی بھائیوں کی تو ایسی آٹو لائن کی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو ہی چینل سے ریگولر جوڑے رہے بھی کیونکہ اس چینل پر بھائی جنوان ہی کنٹینڈ ہوتا ہے کوئی بھی ہم گلتی ویڈیو لی بناتے ہیں کوئی بھی ہم فیک کنٹینڈ نہیں لے کر آتے تو جوڑے رہے بھی اس چینل پر ریگولر آپ